موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام پیارا پیار دوستوں کو بہنوں بھائیوں کو میں جی ملیہ چینل میں خوش حمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے حیر اخریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و مانے میں رکھے اور دنیا کے تمام مشکل و مصیبت و پشاری و دکھ و تکریفوں سے محفوظ فرمائے آج آپ کے لئے بہت ہی مجرب عمل لے کے ہوں کہ اکثر گھروں میں چھوٹے بچوں پہ یا کسی بہن بھائی پہ سایہ ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے تنگ کرتا ہے برا سایہ جو برا جنات برے سایہ تنگ کرتا ہے ان لوگوں کے لئے یہ عمل لے کے ہیں جو کہ بہت ہی عزمودہ ہے اور بارہا کا عزمودہ ہے یہ کئی بار خود بھی میں نے عزمائیا اور الحمدللہ یہ کامیاب ہوا ہے تو یہ بڑا سوانسا عمل ہے بلکل مشکل عمل نہیں ہے یہ اس لئے سوچا کہ آپ سب سے شیئر کروں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے ہمارے ایک طریقہ کا طرف جنات اس پر لے آپ لوگوں سے التماس ہے جن لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آنکان کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نمیلے تمام نئے ویڈیوز جلد سے جلد ملتی رہیں اور آپ ہمارے اچھا چھے عملیات سے بہت پورا فائدہ اٹھا سکیں چلتے ہیں عمل کے طریقہ کا طرف دستو عمل یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فیملی میں آپ کے کسی دوست کو کچھ سایہ ہے برا سایہ ہے جو اس کو تنگ کرتا ہے اکڑ جاتا ہے یا پھر اس کی حاضری ہوتی ہے اور پرشانیاں ہوتی ہیں اس کو بیمار کر دیتا ہے کپڑے پھار دیتا ہے اس طرح کا سایہ جو ہوتا ہے برا سایہ جو ہوتا ہے اگر نے ایک میرا دوست ہے شاید اس کا کوئی چینل بھی ہے اے ایر وی ویڈیوز میرے خیال سے وہ بھی بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ سر اس کے لیے کوئی عمل بتائیں تو یہ عمل اس کے لیے ہے یہ بڑا عزمودہ عمل ہے اور بہت پاور والا عمل ہے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کے دن کسی بھی جمعرات کو کڑوا تیل ایک تو یہ سر پر لگنا ملا ہوتا ہے کڑوا میٹھا تیل اس طرح کا یہ کڑوا تیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آئل شاپ جو ہوتی ہیں ان سے ملے گا ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کولو والے کی شاپ سے کولو ٹھیک ہے تو پتہ نہیں ہر علاقے کی اپنی زبان ہے ادھا تو ہم کولو کہتے ہیں کولو والے سے مل جائے گا کڑوا تیل ٹھیک ہے یہ کچھ لوگ ہیں گاؤں میں لوگ سر پر استعمال کرتے ہیں جس طرح یہ دھنیا کا دوسرا میٹھا تیل ہوتا ہے اس طرح کا یہ بھی ہوتا ہے کڑوا تیل وہ آپ نے لے لینا ہے تقیباً آپ کو چاہیے وہ ایک شٹانک یا دو شٹانک لے لیں دو شٹانک لے لیں یعنی کہ پاؤں لے لیں جتنا آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو ایک چاہیے مٹی کا چراغ مٹی کا چراغ ایک لے لینا ہے روحی لے لینا ہے کارٹن تھوڑا سا کارٹن لے لینا ہے اور جب آپ تیل لے کے آجیں اس کو تیل کو چراغ میں ڈال لینا ہے چراغ میں ڈالنے کے بعد ایک چراغ کو فل کر لیں فل کر کے جو روحی ہوگی روحی کو آپ نے اس میں رکھ دینا ہے اور آپ نے ایک ہزار بار پڑھنا ہے یا جبارو یا کہارو ایک ہزار بار دودھے پاک شرط نہیں ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سو بسم اللہ دودھے پاک تو ایسی دعا ہے کہ جو گناہ بھی کم کرتی ہے اور نیکیاں بھی بناتی ہے تو آپ دودھے پاک پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور جب ایک ہزار بار پڑھ لینا ہے پورا ہزار بار نہ ایک ہزار ایک ہو نہ ایک نہ کہ نو سور ننانوے ہو ایک ہزار بار پورا آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے آپ نے اس آئل پہ دھم کر دینا ہے دھم کر کے آپ نے جس کو سایا ہے آپ کے گھر میں ہے فیملی میں دوست ہے جو بھی آپ کا قریب بھی ہے کوئی رشتہ دار ہے جس کو سایا ہے اس کو آپ نے ایک کمرے میں جمعیرات کی رات کو یہ عمل کرنا ہے جو پڑھائی کرنی ہے جمعیرات کی رات کو مطلب کہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے نہیں شام سے پہلے بھی نہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ عشاء کی نماز جب نماز وغیرہ لوگ پڑھ لیں تو آپ نے یہ چیز کرنی ہے جب آپ تیل کو دھم کر لیں آپ اس روئی کو آگ لگا دیں روئی پہ پوک نہیں مارنی ہے تیل پہ پوک مارنی ہے روئی پہلے آپ بھی شک بعد میں ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے تیل کو دھم کر لینا ہے کیا پڑھنا ہے یا جبار ہو یا کہار ہو ایک ہزار بار دام کرنے کے بعد آپ نے وہ جو مریض ہوگا آپ کا جس کو سایہ بنتا ہے جس کو برے اثرات ہیں اس کو آپ نے پاس بٹھا دینا ہے کمرے میں اندیرہ کر دینا ہے اور وہ چراغ جلا دینا ہے چراغ جلتا رہے گا اس کا سایہ بڑھکنے لگ جائے گا آپ نے ڈرنا گبرانا نہیں ہے بالکل بھی کسی نے بھی نہیں گبرانا کسی کو کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوگا یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈراتی ہیں جس جسم میں ہوتی ہیں بس ٹانگ کرتی ہیں اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتی نہ وہ کسی اور جسم میں جاتی ہیں تو کرنا یہ ہے کہ جو بندہ پاس ہوگا اس نے وہ چراغ جلا دی جب وہ سایہ اس کے اوپر حاضری ہونے لگ جائے ہیں پھر آپ کو لگے کہ اب یہ کچھ جمائیاں لینے لگ گئے بازو بغیرہ لانے لگ گئے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سات بار آیت الکرسی پانچ بار سورہ خلاص قلح واللہ ہوا حد ٹھیک ہے اور سات بار سورہ فاتح اللہ حمد شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے اس پہ پھوک مار دیں گے انشاءاللہ پہلی رات میں ہی سایہ جل جائے گا اگر پہلی رات میں نہیں جلتا وہ باغ جائے گا ٹھیک ہے دوسری رات کریں تیسری رات کریں تین راتوں میں نائنٹی نائنٹ پر ٹھینٹ جل جائے گا اگر آپ کو پھر بھی تسلی نہ ہو تو چوتھی رات سے لے کے ساتھ بھی رات تک یعنی کہ سات راتیں مکمل کر دیں وہ سایا کیا اس کا باپ دادہ بھی آ اس کے قریب نہیں آئے گا ٹھیک ہے امید کہتا ہوں کہ آپ کا عمل یہ پسند بھی آئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھے کہ شیئر کیجئے کیونکہ یہ اس طرح کے معاملات قریباً آج کل ہر گھر میں ہیں جات لینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں یا پی ڈیسکرپشن میں موجود میرے ایمیل آئی ڈی پہ اپنے نام کے ساتھ جات طلب کریں اور اگر آپ کے پاس کچھ کامل استاد ہے تو پھر میری جائے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کسی کامل استاد سے تو کسی حافظ صاحب سے اجازت لے کے یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ تب تک لیے آپ کا اور میرا اللہ مکمل موسیقا ڈیسکرپشن